جب وہ نہیں بن رہا تھا تو دو ہفتے قبل پر پاکستان فیڈرل یونی آف جنلیس نے ایک بات ذابطہ لیٹر لکھا تھا جن سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پاکستان کے جو محروضی حالات ہیں ان حالات میں کسی سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت پر اعتماد نہیں ہے حکومت اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو صورتحال ہے کوئی ادارہ ایسا بچ نہیں نظر آ رہا کہ جس پر قوم کا اعتماد ہو اس لیے پوری پاکستان کی قوم پاکستان کی سیوٹ سویٹی پاکستان فیڈرل یونی آف جنلیسٹ اور پوری جنلیسٹ کمیونٹی جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی ہے کہ آپ ہمارے اس خط کو سو موٹو میں تبدیل کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ لیٹر عرشت شریف شہید کی والدہ نے بھی لکھا تھا اور ہم نے بھی لکھا اور بھی بہت سے لوگوں نے پھر اس میں حصہ ڈالا اور اس پر ہم شکر گزار رہے ہیں کہ چلو سو موٹو ایکشن آج سپریم کورٹ میں لے لیا دوسرا جو امپورٹنٹ آرڈر کیا ہے آج چیف جسٹر صاحب نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چالیس دن گزر گیا ہے اس واقعہ کو آج تک پاکستان کے اندر اس کی افیار آپ نے کیونکہ لیٹر کر آ رہا جس پر حکومت کی طرح سے جواب دیا گیا کہ ہم ویٹ کر رہے تھے کہ فیکٹ پینڈ ایک کمیسٹن جو ہے وہ اپنی رپورٹ جمعہ کرا دے تو اس کی روشنی میں ہم افیار دری کرے تو ان سے کہا گیا کہ کیا یہ کوئی کانسٹوشنل ریکوئرمنٹ ہے کیا کوئی پروسیجنل ریکوئرمنٹ ہے افیار تو بہت پہلے درجہ ہو جانی چاہیے تھی برحال پھر عدالت نے آرڈر کیا ہے کہ آج ہی عرشت شریف کے قتل کی افیار جو ہے وہ پاکستان میں دری کی جائے دوسرا آج ہی آنری بچیف جسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا حکومت سے کہ اگر وزارت داخلہ کے وہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے تو آج جمع کرائیں لیکن حکومت کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا کیونکہ ابھی تک وزیر داخلہ نے اور چیف نے ایڈیکٹر تک وہ نہیں پہنچی آج شام تک کا ہمیں موقع دیں ہم کل تک یہ رپورٹ جمع کر آ دیں گے چیف جسٹ صاحب کا کہنا تھا کہ ہمارے نوٹس میں آئے کہ یہ چھ سو صفحات پر مشتمع رپورٹ ہے آپ ہمیں دے دیں تاکہ پڑھنے کے بعد ہم بینچ میں بیٹھیں تاکہ اس کے بات کریں تاکہ اس کے بات کریں